کور پوائنٹ کے محزیز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین گرامی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج گل خلا میں ہزاروں میٹر کی بلندی پر اڑتے انگنت مصنوعی سیارے زمین پر ہر پل نظر رکھتے ہیں اب ان سیاروں میں اسکری سیٹلائٹ بھی شامل ہو چکے ہیں جو کسی بھی ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں چند ماہ قبل ایک اسکری خلائی سیارہ کراچی کے نزدیک واقع پاک بحریہ کی پی این ایس اقبال بیس کے اوپر سے گزرا اس نے بیس کی ایسی تصاویر اتاری جنہوں نے بھارتی بحریہ کے حلقوں میں حلچل مچا دی ہے تصویر سامنے آنے کی دیر تھی کہ بھارتی بحریہ کو سامپ سنگیا حقیقت میں ایسا اس لیے ہے کیونکہ تصاویر میں صاف نظر آرہا ہے کہ بیس پر ایک چھوٹی مگر جدید ترین عبدوز کے علاوہ کئی ایٹمی عبدوزیں تیاری کے مراحل میں ہیں جو بھارتی نیوی سمیت دنیا کی بحریہ کو کبھی نہ بھولنے والا سبق سکھانے کے لیے کافی ہیں اس سے قبل کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ پی این ایس نیول بیس پر کونسی عبدوزیں تیار کی جارہی ہیں بھارت ان عبدوزوں سے کیوں خوف زدہ ہے یہ کتنی طاقتور ہے آپ لوگوں سے اتنا کہوں گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ لوگ پاکستان کی نیوی اور اس کی کافشوں پر فخر محسوس کر سکیں معزز دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ پی این ایس اقبال پاک بیریہ کی کمانڈو فورس اور ایس ایس جی یعنی سپیشل سرفسز گروپ کا ہیڈ کوارٹر ہے یہ خصوصی فوج انیس سو چھاسٹھ میں قائم کی گئی تھی تاکہ دشمن پر غیر روایتی حملے کیا جا سکے یہ فوج اپنی پیشہ ورانہ تربیت اور اسکری سرگرمیوں کے لیے چھوٹے مگر جدید ترین جنگی جہاز چھوٹی عبدوزیں اور ایسی چھوٹی کشتیاں استعمال کرتی ہے جو دشمن کو دشمن کے گھر گھس کر مارنے اور کامیابی سے واپس آنے کی زمانت دیتی ہے ویسے بھی پاکستان کے کمانڈوز کا نام سنتے ہی دشمن ملک پر کپ کپی تاری ہو جاتی ہے ملک پاکستان نے اپنا دفاع اور پاک بحریہ کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے انیس سو تیرانوے میں پاک بحریہ کی ایس ایس جی فورس کے لیے ایک اطالوی کمپنی کوسمو ایس سے تین چھوٹی عبدوزیں خریدی تھی یہ اسکری اسطلعہ یعنی دفاعی شعبے میں میڈ گیٹ کہلاتی ہیں پاکستان میں انہیں ایکس کرافٹ بھی کہا جاتا ہے درحقیقت دوہزار پندرہ میں پاک بحریہ کو احساس ہوا کہ پہلے سے موجود عبدوزیں فرسودہ ہونے والی ہیں چنانچہ فیصلہ ہوا کہ نئی عبدوزیں حاصل کی جائیں خاص بات یہ ہے کہ متفقہ طور پر یہ تیہ پا گیا کہ اپنے تمام تر وسائل بروے کار لاتے ہوئے یہ عبدوزیں تیار ہونی چاہیں تاکہ نہ صرف خود انحساری کی دولت پائی جا سکے بلکہ مستقبل میں خطیر سرمایہ بھی کمایا جا سکے دوہزار سترہ میں پاکستانی سائنسدان انجینئرز اور ہنرمن نئی چھوٹی مگر دشمن کے لیے تباہ کن عبدوزیں بنانے کے لیے اپنے کامیں چھت گئے کراچی میں واقع پاک بہریہ کی ورکشاپوں میں ہی یہ تاریخ ساز سرگرمی شروع ہوئی اب غیر ملکی خلائی سیاروں کی تصاویر سے آیا ہے کہ پاکستانی ہنرمندوں کا شاہکار جلوہ گر ہو چکا ہے جس سے دشمن ملک کا بچ پانا تقریباً ناممکن ہے یہ خوشی و مسررت کا مقام ہے کہ پاکستانی ماہرین رفتہ رفتہ ایسے بڑے ہتھیار بھی تیار کرنے لگے ہیں جنہیں پہلے صرف مغربی اسکری کمپنیاں بناتی تھی وہ لڑاکہ تھیارے، ٹینک، توپیں، جنگی بحری جہاز اور عبدوزیں بنانے کی ٹیکنالوجی پر اجارہ دار بن گئے تھے یہی وجہ ہے کہ خاص طور پر چین، ترکی اور پاکستان مل جل کر مغربی اسلح ساز کمپنیوں کی اجارہ داری توڑنے کی کامیاب صحیح کر رہے ہیں یہ ایک انقلابی اور امید افضا تبدیلی ہے چین، پاکستان اور ترکی کے ماہرین اسکری اشتراک سے یقیناً ایسے جدید ترین ہتھیار بنا سکتے ہیں جو مغربی ساختہ اصلے سے زیادہ جدید نہ بھی سہی کم از کم مقابلہ ضرور کر لیں گے جس کی واضح مثال پاکستان اور چین کی جانب سے تیار کیے جانے والے جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے سے ملتی ہے جو دشمن پر ایک بار نہیں بلکہ متدد بار اپنی دھاک بٹھا چکا ہے اگر نہ رکنے والا یہ سلسلہ چلتا رہا تو وہ وقت زیادہ دور نہیں جب تمام اسلامی ممالک امریکی اور یورپی ہتھیاروں کے محتاج نہیں رہیں گے فیل وقت تمام اسلامی ممالک امریکہ یا کسی یورپی ملک سے جدید ہتھیار خریدنے پر مجبور ہیں جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ اور یورپی ممالک اپنے تیار کردہ جدید جنگی ہتھیار مہنگے داموں بیشتے ہیں عبدوز بحری دفاع کا سب سے اہم ذریعہ ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے دوہزار پندرہ میں چین کے ساتھ آٹھ ٹائپ زیرو تھری نائن بی عبدوزیں خریدنے کا فیصلہ کیا تھا ان میں سے چار چینی اور پاکستانی ماہرین پاکستان میں تیار کریں گے یوں پاکستانی ہنرمندوں کو عبدوز تیار کرنے کی جدید عسکری ٹیکنالوجی سیکھنے اور جاننے کا بہترین موقع میسر آ چکا ہے دوہزار سولہ میں پاکستان نے اپنی اگوستہ نائنٹی بی عبدوزوں کو زیادہ جدید اور مؤثر بنانے کا ٹھیکہ ترک اصلے ساز کمپنی ایس ٹی ایم کو عطا کیا تیہ پایا کہ ترک کمپنی عبدوزیں بنانے کے سلسلے میں ٹیکنالوجی بھی پاکستان کو فراہم کرے گی بعض مغربی ماہرین کا خیال ہے کہ دونوں ممالک کے اشتراک عمل سے ہی پاکستان کی نئی چھوٹی عبدوزیں بھی تیار ہو رہی ہیں میڈ گیٹ عبدوز ایس ایس جی کے کمانڈوز کو ٹارگٹ تک پہنچانے میں استعمال ہوتی ہے تہم اس سے چھوٹی اقسام کے تارپیڈو بھی چھوڑے جا سکتے ہیں نیز یہ سمندر میں بارودی سرنگیں بچھانے کے بھی کام آتی ہے غرض بحری جنگ میں میڈ گیٹ عبدوز کا اپنا ایک اہم کردار ہے ذریعے دشمن کی اسکری سرگرمیوں پر بھی نظر رکھی جا سکتی ہے یہی وہ پہلو ہے جس نے بھارتی بحریہ اور مودی سرکار میں بے چینی کی لہر دوڑا دی ہے پاکستان کی نئی میڈ گیٹ عبدوز ایک سربستہ راز ہے کسی کو خبر نہیں کہ اس میں کیسے جدید ترین آلات نصب کیے گئے ہیں امریکی ماہرِ اسکریات ایچ آئی سٹن نے رسالہ فوربز میں پاکستان ساختہ میڈ گیٹ پر تبصر کرتے ہوئے لکھا کہ اس کا ڈیزائن مقامی ہے گویا اسے کسی بیرون ملک سے مستار نہیں لیا گیا یوں اس نے پاکستانی ماہرین کو خراج تحسین پیش کیا جو جدت اور ترقی کے خانہ ہیں بھارتی بحریہ کے پالیسی سازوں کو خطرہ ہے کہ اگر پاکستان نے جدید ترین میڈ گیٹ عبدوزیں بنا لی تو وہ خصوصاً سرکریک، گجرات، حتیٰ کے ممبئی تک کے علاقوں میں اس کی سرگرمیوں پر نگاہ رکھنے کے قابل ہو جائے گا یوں بھارتی بحریہ اچانک حملہ کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھے گی وجہ یہ ہے کہ میڈ گیٹ عبدوزوں کی دیکھ بھال پر زیادہ خرچ نہیں آتا اور ان کا استعمال بھی بڑی عبدوزوں کی نسبت آسان ہے لہٰذا انہیں طویل عرصہ زیر عاب رکھنا ممکن ہے بہترین اسکری حکمت عملی کے ماہر ڈاکٹر پرکاش سلوان بینگلور میں واقع ایک اسکری تنگ ٹینک نیشنل اسٹیٹیوٹ آف ایڈوانس ٹیڈیز سے وابستہ ہے وہ اپنے مضمون میں لکھتا ہے کہ پاکستان اب زیادہ سے زیادہ عبدوزیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے مقصد یہ ہے کہ بھارتی جنگی جہازوں کو بھویرے عرب سے دور رکھنے کی صلاحیت حاصل کر لی جائے گویا مستقبل میں عبدوزیں کسی بحری جنگ کی صورت میں پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہیں پاکستان کی نئی میڈ گیٹ عبدوز تقریباً ساٹھ فٹ لمبی ہے اس کی دیگر خصوصیات کو ابھی پوشیدہ رکھا گیا ہے تاہم ماہرین کا خیال ہے کہ وہ کارکردگی میں ریٹائر کی جانے والی ایکس کرافٹ سے بہتر ہوں گی اطالوی کمپنی کی ساختہ ایس کرافٹ سطح آب پر نائن ناٹ یعنی سترہ کلومیٹر فی گھنٹا اور زیرے آب سکس ناٹ یعنی گیارہ کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے سفر کرتی ہے بیس دن مسلسل زیرے آب رہ سکتی ہے اس کا وزن ایک سو دو ٹن ہے سمندر کی ایک سو دس میٹر یعنی تین سو ساٹھ فٹ گہرائی تک جا سکتی ہے اس میں چودہ افراد بیٹھ سکتے ہیں نئی پاکستانی میڈ گیٹ عبدوز ان خصوصیات سے کہیں زیادہ جدید ہوگی بحریہ کی اسطلاح میں میڈ گیٹ وہ عبدوز ہے جس کا وزن ایک سو پچاس ٹن سے کم ہو یہ عبدوز ایک یا دو افراد چلا سکتے ہیں دنیا کی اولین میڈ گیٹ عبدوزیں برطانیہ میں بنائی گی مقصد بندرگاہوں کی حفاظت اور دفاع کرنا تھا بعد ازا جرمنی اور جاپان نے ایسی میڈ گیٹ عبدوزیں ایجاد کر لی جو حملے میں بھی کام آتی تھی ان کو دوسری جنگ عظیم کے دوران وسیع پیمانے پر استعمال کیا گیا تھا پاک بحریہ عبدوزوں کے علاوہ جدید ترین اسکری ٹیکنالوجی سے لیز فریگٹ جنگی جہاز ساحلوں کی نگرانی کرنے والی بڑی کشتیاں اور تیز زفتار میزائل بردار کشتیاں خریدنے کا پروگرام بھی رکھتی ہے مقصد یہ ہے کہ نہ صرف قومی بحری دفاع مضبوط ترین ہو سکے بلکہ بوئرے عرب میں بھی اپنی سپرمیسی ثابت کر دی جائے یوں دشمن حملہ کرنے سے قبل ہزار بار سوچنے پر مجبور ہوگا ماہرینِ اسکریات کہتے ہیں کہ دفاع کو بہتر سے بہتر بنا لینا ایک بہترین اسکری حکمتِ عملی ہے کیونکہ اسے اپنا کر ایک ملک طاقتور حریف سے بھی شکست نہیں کھا سکتا ناظرینِ قرآنی منڈلاتِ خطرات اور بوہرِ عرب کو دشمن سے پاک رکھنے کی ذمہ داری پاک بحریہ کی ہے یہ سمندر بحرِ ہند کا حصہ ہے بدلت عالمی حالات میں اُبھرتی طاقت چین کے لیے بہرِ ہند اور کشمیر اہم اور تدبیراتی جغرافیائی مقامات بن رہے ہیں یہی وجہ ہے جب بھارت نے کشمیر کے علاقے لداخ میں اپنی چودرات دکھانی چاہی تو چین نے بھارت کو موں توڑ جواب دے کر اسے بتایا کہ وہاں بھارتی توسیر پسندی کے عزائم پورے نہیں ہو سکتے ادھر بہرِ جنوبی چین اور بحر القاہل میں چین اور امریکہ کے مابین کشمکش بڑھ رہی ہے علاقے میں امریکہ اپنے اتحادیوں کو ایک صف میں لانے کی صحیح کر رہا ہے تاکہ چین کا مقابلہ ہو سکے بھارت اور آسٹریلیا کا بڑھتا عسکری اشتراک اسی حکمت عملی کی کڑی ہے چین اپنی بیشتر عالمی تجارت بحری جہازوں کے ذریعے انجام دیتا ہے لہٰذا اب وہ بہرِ عرب کو متبادل سمندری راستے کے طور پر دیکھنے لگا ہے مدا یہ ہے کہ مستقبل میں امریکی عسکری اتحاد نے بیر القاہل بیرہ ہند اور بہرِ جنوبی چین کی ناکہ بندی بھی کر دی ہے بیرہ ہند اور بہرِ جنوبی چین کی ناکہ بندی کر بھی دی تو چین بہرِ عرب یعنی گوادر پورٹ کے راستے اپنی عالمی تجارت کو کافی حد تک بحال رکھ سکے گا یہی وجہ ہے کہ چین بہرِ عرب میں بہری دفاع مضبوط تر بنانے کے لیے پاکستان کی مدد بھی کر رہا ہے پاک بہریہ پہلے ہی اپنے پانیوں میں متحرک و سرگرم تھی اب چین اور ترکی کے اشتراک سے اس کی عسکری قوت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے اگلے چند برسوں میں دونوں دوست ممالک کے تعاون سے وہ اس قابل ہو جائے گی کہ وہ اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن بھارت کی بہری قوت کا نہ صرف سامنا کر سکے گی بلکہ بھارت کو ہر محاذ پر ناکوں چنے چبانے کے قابل ہو جائے گی انشاءاللہ و تعالی